محمد ہمارے بڑی شہر والے وہ نبیوں میں رہے رکی اکبار گی ناقا بحکم حضرت باری ہم کل یہی پہ بات کر رہے تھے کہ رکی اکبار گی ناقا بحکم حضرت باری جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایو انساری جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایو انساری پڑی تھی ایک جانب یہ رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام پذیر ہوئے اب کیا ہوا پڑی تھی ایک جانب کچھ زمین ویران و افتادہ مشیعت تھی اسی کو پاک کر دینے پہ آمادہ تو ایک زمین تھی اور حفید عالیٰ عنہ سب کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس زمین پہ کچھ ہو تو کیا ہوا سرکار نے دیکھا اب اس زمین کا مالک کون ہے یہ زمین کیا ہے اس زمین پہ کیا ہونا ہے ماجرہ کیا ہے بھئی تھے وارس دو ہی لڑکے داگ تھا جن پر یتیمی کا انہی کے حال پر سایا ہوا ابر ایک کریمی کا انہی کے حال پر سایا ہوا ابر ایک کریمی کا یہی وہ فرش تھا یہی وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا یہی وہ فرش تھا جی ملنا تھا جس کو عرش کا پایا نبی نے نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور یہ فرمایا نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور یہ فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دامو دیر ہم لے لیں یہ افتادہ زمین ہے سجدگاہ شوق اس دن سے یہ افتادہ زمین ہے سجدگاہ شوق اس دن سے یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے ہاں اب کیا ہوا سرکار نے ان بچوں سے بات کی اب صحابہ سے مخاطب ہوئے صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری اس زمین میں مسجد بننی تھی صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میز با ہوں گے ابو ایوب انساری کیا کہنے افیج علاندری صاحب کے بھی کیا کہنے افیج علاندری صاحب صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میز با ہوں گے ابو ایوب انساری فلک نے رشق سے دیکھا اس انساری کی قسمت کو فلک نے بھئی انسار تو دیکھی رہتے ہیں رشتے مہادرین تو دیکھی رہتے ہیں رشتے فلک نے فلک نے زمین والے تو دیکھی رہتے ہیں ظاہر دیکھ رہتے ہیں یہ تو پتہ ہے سب دیکھ رہے ہیں لیکن فلک نے فلک نے رشک سے دیکھا رشک سے دیکھا اس انساری کی قسمت کو ابو عیوب گھر میں لے گئے سامانے رحمت کو ابو عیوب گھر میں لے گئے سامانے رحمت کو اب کیا ہوا جو اگلا مسرہ ہی تنا بھاری ہے ابو عیوب کے گھر میں حبیبِ کبریہ ٹھہرے یعنی یہ ایک جملہ ہی تنا بھاری ہے ایک مسرہ ہی تنا بھاری ہے کس سے آگے انسان کیا ابو عیوب کے گھر میں حبیبِ کبریہ ٹھہرے ابو عیوب کے گھر میں حبیبِ کبریہ ٹھہرے پھر کیا ہوا مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے اب مسجد نہ آئے اب کیا ہوا ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی یہ آزادی لگا تبلیغ کرنے سلح کا حادی اب تبلیغ شروع گئے مدینہ میں بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لائیا بتوں میں گھرنے والوں کو درِ اللہ پر لائیا یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے صدائے آخرت پر حبِ دنیا چھوڑنے والے زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آئے نبی کے دامنِ رحمت میں آرام و سکو پائے اب یہ مدینہ میں تبلیغ شروع ہوئی اور لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا زمانے کے ستائے اب ان آنے والوں میں کون تھا کوئی ترکی کوئی تازی کوئی حبشی کوئی رومی کوئی ترکی کوئی تازی کوئی حبشی کوئی رومی سبھی اکساں تھے زیرِ سائے دامانِ معصومی سبھی اکساں تھے زیرِ سائے دامانِ معصومی تھے انسار و مہاجر ایک نمونہ شانِ وحدت کا کہ اس تسبیح میں تھا رشتہِ محکم اخوت کا اب کیا ہوا اب مدینہ کی حالات بدلنا شروع ہوئے اور کس انداز سے بدلنا شروع ہوئے تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے فسادوں اور جھگڑوں کو مٹھایا زوہ کے وحدت نے مسلمہ تھے کہ تھے زہدو وردہ کی زندہ تصویریں نمازیں اور تسبیحیں آزانیں اور تکبیریں تجارت اور زراد یا دعائیں یا منا جاتے مشکت کے لیے دن تھے عبادت کے لیے راتیں یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی کا یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے نہایت آشتی سے امن سے سلح و صفائی سے تو اب مدینہ کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے مدینہ والے خوش دے کہ سرکار آئے اور ہم ہدایت پر آگئے ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے خدا پر تھی نظر سب کی خدا پر تھی نظر سب کی خودی کا دم نہ بھرتے تھے نبی کا حکم اور قرآن دستورِ عمل ان کا صداقت بن گئی آئین ظاہر اور باطن کا زیائے حق سے رشکے تورے سینہ بن گیا یسرپ زیائے حق سے زیاء روشنی بچوں کے لئے زیائے حق سے رشکے یعنی جس پہ تورے سینہ رشک کرے وہ حال ہو گیا مدینہ کا کیوں؟ اس لئے کہ زیاء تھی روشنی تھی زیائے حق سے رشکے تورے سینہ بن گیا یسرپ آئے ہائے ہائے اگلے جملے پہ حفیظ جالندری صاحب کا یہ حق ہے کہ ان کو اگلے مسرے پہ داد دی جائے کیونکہ اب تک کہہ رہے ہیں یسرپ اب تک کہہ رہے ہیں یسرپ اب اگلہ جملہ سنیے گا زیاء حق سے رشکے تورے سینہ بن گیا یسرپ نبی کا آستہ بن کر مدینہ بن گیا یسرپ ہاں نبی کا آستہ آوی یسرپ نی نا یا رسول اللہ ہاں نبی کا آستہ بن کر مدینہ بن مدینہ منورہ بن گیا اللہ اکبر اب مدینے پر اب مدینے میں یہ ساری صورتحال ہے مکہ چھوڑ دیا ہے مدینہ آ گئے ہیں پہلی مسجد بن گئی ہے تبلیغ شروع ہو گئی ہے لوگ جواب دے رہے ہیں اب کیا ہے مدینے پر جنگ کے بادل ہیں کیا مطلب قریش مکہ کا جوش ہے کیوں اس لئے کہ قریش جو وہاں پر بیٹھے تھے وہ ابتدان تو ہوں گے خوش کہ چلو یہاں سے سارا معاملہ ختم ہوا لیکن اب پریشان بھی ہوں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ بس دنیا میں یہ پیغام نہ پھیلے یہ تو مدینے میں پیغام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو اب کیا ہوا مدینے میں زیاہ افغن ہوئے جب حضرت والا خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا مو کالا قریش مکہ میں قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے کہ فوراں ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے خط و غارت گریب ہوتا رہا ہے مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے وہ مسلم جن پہ بیدادے جفا کرنے کے عادی تھے ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے ہسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو ستانے کا تہیہ کر چکے تھے عمر بھر جن کو یعنی یہی وہ قریشتہ نا جو مدینے میں اب جو لوگ آزادی سے گھوم رہے ہیں انہی مکہ والوں نے ان مدینے والوں پر کیا کیا ظلم نیڑھایا تو ہسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو ستانے کا تہیہ کر چکے تھے عمر بھر جن کو لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر جنہیں آزارہ کر جنہیں آزاد رہ کر ساس لینے کی منائی تھی خطا جن کی فقط پابندی عمر الہی تھی قریش ان کی یہ آزادی گوارہ کس طرح کرتے قریش ان کی یہ آزادی گوارہ کس طرح کرتے بھلا سلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ قریش کو اس اب کیسے پسند آتا کہ مدینہ منورہ میں یہ ساری کی ساری صورت حال تھی تو اب کیا وہ وہ جن کی سر آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں وہ جن کی سر یعنی ایک طرف یہ آلم تھا اور ایک طرف یہ آلم ہو گیا کیا وہ جن کی سر آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینہ میں کہ کہاں تو یہ آلم تھا کہ سر آہیں بھی زور سے نہیں بھر نہیں اتنا پہرا تھا وہ بھی سینے میں مار لیتے تھے اور اب کہاں یہ مدینہ کا تو وہ جن کی سر آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینہ میں اگرچہ تین سو فرہنگ پر بستے تھے بیچارے مگر چلتے تھے رہ کر دلے کفار پہ آرے تو اب کفار کو مہت غصہ ہے کفار کو بڑا افسوس ہے کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ کیوں ہے اور افسوس کس بات کا ہے بس آخری سنیئے نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا زمانے پر سے نازک وقت تل جانے کا غصہ تھا یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئیں خونخار تلوار ہیں زمین پر کیوں نہ کیوں نہ بہن اکنی مقدس خون کی داریں تو اب قریش کو یہ غصہ ہے یہ غم ہے یہ افسوس ہے یہ ملال ہے اور مسلمان زیادہ تر ہیں مدینہ میں اب قریش کیا لاحے عمل اپنائیں گے یہاں سے یہ آپ کے خطبت میں کلرز کریں گے انشاءاللہ